اکرستان کے نقیب اللہ محسود کی مبیرہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کا یہ معاملہ ہے اور اس بارے میں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور انہوں نے تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے جس کے بعد وزیر داخلہ صلح سہیل انورس سے متحرک ہو گئے ہیں اسی طوام تر صورتحال پر بات کریں گے ایس ایس پی ملی راو انوار نے ہمیں جوائن کیا ہے راو انوار صاحب بہت شکریہ نیوز ون کو وقت دینے کے لیے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نقیب اللہ محسود کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے بلاول بھٹو نے نوٹس لیا ہے وزیر داخلہ نے انکواری کا حکم دیا ہے کیا معاملہ ہے آپ کیا بتائیں گے دیکھیں میں نے بی بی اس میں مختلف ریپورٹرز کو مختلف چینلز کے ریپورٹر کو اس کی ساری ڈیٹیل دی ہے اور ابھی میں آپ کے چینل کے ریپورٹر کو بھی اس کی تمام ڈیٹیل دے رہا ہوں اور یہ ایک آدمے جس کا نام یہ نقیب اللہ بتا رہے ہیں یہ نقیب اللہ کے نام سے اس نے جالی شناختی کارڈ اور دوسرے کارڈ بنا کے یہ ہب میں رہتا تھا یہ کراچی کا ریائشی نہیں ہے پہلی چیز تو یہ ہے یہ وزیرستان سے آ کے ہب میں رہتا تھا اور ایک ٹیکٹری میں کام کرتا تھا اور ابھی جب اس کے بعد ہم نے مزید اور معلومات کی ہیں تو یہ ستر ایسی لاکھ روپیہ یہاں ایک جگہ انویسٹ کرنا بھی چھارا تھا اور اس میں اس کے پاس کہاں سے یہ ایک ٹیکٹری ملازم کے پاس تین سال میں اتنے پیسے آگئے نمبر ون اور یہ ہمیشہ اس طریقے سے وہاں سے آنے کے بعد یہاں چھپتے ہیں جب وہاں آپریشن سخت ہوتا ہے یا زیادہ سردی ہوتی ہے تو یہ یہاں آ کے مختلف جگہوں پہ باحثیت گنمن سیکورٹی گارڈ نوکی کرتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں بزنس مہنوں کی ان کو کیڈنیپ کراتے ہیں یا پھر کسی ٹارگٹ میں ہوتے ہیں پولیس کو دیکھتے ہیں ان پر کی ٹارگٹ کیلنگ کراتے ہیں وہاں بھی یہ تمام جرم کر کے آئے دیرہ اسمائل خان میں ہے یہ وانٹڈ تھا یہ وزیرستان میں ہے ایف سی اور آرمی سے لڑائی کرتے رہے ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیل میرے پاس وجود ہے جو کہ میں آپ کے چینل کے رپورٹر کو دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کا صحیح چیز روخ نیا دکھائیں کہ یہ کیا چیز اصل کیا چیز ہے اور یہ کسی نے سوشل میڈیا پہ بلوچستان سے ان کے کسی آدمی نے دیا ہے کیونکہ وہاں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور ٹی ٹی پی کا کتنا کنٹرول ہے آج بھی صبح دو پولیس ہیلکار وہاں شہید ہوئے ہیں کوئٹہ میں اس طریقے سے یہ پورا ایک نیٹورک بن گیا ہے جو کہ ہب اور بلوچستان کی طرف زیادہ تر یہ لوگ چلے گئے ہیں ساکران کی طرف چلے گئے کراچی میں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوئی ہے ان کو یہاں اب جو ہے اس طرح سے وہ پناہ نہیں مل رہی ہے جو پہلے انہوں نے اپنے قدم جمعے ہوئے تھے ان کے قدم اکھڑ چکے ہیں اور لہٰذا یہ کچھ لوگ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ان چیزوں کو لے کے اتنا شور چرابہ کرتے جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس اس کی تمام بیٹیل موجود ہے ہم انشاءاللہ اس ساری چیز کو فیس کریں گے ایسیس پی ملی راو انوار ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس مقابلے کو مبینہ مقابلہ قرار دیا جا رہا ہے اور تمام کر جو معلومات ہیں ان کے پاس آئیں تھی جس کے بعد یہ آپریشن کیا گیا یہ کارروائی کی گئی ان کا یہ کہنا تھا کہ نقیب محسود ہب بلوچستان میں ٹی ٹی پی نیٹ ورک چلا رہا تھا نقیب محسود کراچی کا رہائشی نہیں تھا ایسیس پی ملی راو انوار نے ہم سے بات کی اور یہ بتایا کہ یہ لوگ وزیرستان سے آ کر کراچی میں چھپ جاتے ہیں یہ گنمن یا سیکیورٹی گارڈ کی نوکریہ کرتے ہیں اور پھر کارروائیاں کرتے ہیں